ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو فوٹی آگل ابھی اسٹ بینگال سے جو دیری بیڈ نیوز یہ آ رہی ہے کہ اسٹ بینگال اور ان کے انویسٹر سری سیمنٹ کے بیچ چل رہا ٹکرہ اور چرم پہ پہنچ گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسٹ بینگال اور سری سیمنٹ کے بیچ چل رہا ہے یہ بیوات سولت جاتا ہے اور زیادہ اولت جاتا ہے تو چلیے اس ویڈیو میں ہم اس پورے معاملے کو سمجھتے ہیں جیسا کہ انڈین فوپول کو فالو کرنے والا ہر کوئی جانتا ہے کہ پچھلے سال اکٹوبر میں سری سیمنٹ اور اسٹ بینگال کے بیچ ایک ڈیل ہوئی تھی جس کے کاران اسٹ بینگال کو آئی ایسل میں کھیلنے کا موقع ملا تھا لیکن یہ ڈیل پوری طرح سے کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی جس کے کاران اب انویسٹر سری سیمنٹ اور اسٹ بینگال کے بیچ کا ٹکرہ اور چرم پہ پہنچ گیا ہے ایسٹ بینگال ورکنگ کمیٹی کے سجیسیوں نے سری سیمنٹ کی اور سے بھیجے گئے ترم سیٹ کے ساتھ انتیم سون جاتے پر ہتھاکچہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے کل ایسٹ بینگال گراؤنڈ میں ہوئے ایک میٹنگ میں لبک چوبیس سجیسیوں نے یہ فیصلہ لیا سری سیمنٹ دوارہ بھیجے گئے ترم منٹ کنڈیشن پہ ترم سیٹ پہ سائن نہیں کریں گے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ ایسٹ بینگال کلپ کے ادھکاری پچھلے سیزن کے آئیسل کے دوران سے ہی سری سیمنٹ کے ساتھ بیوادوں میں رہے ہیں اور اس سال آئیسل کے انتھ ہوتے 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 ایسٹ بینگال کے ادھکاریوں نے سری سیمنٹ کو انفرمیشن دینا شروع کر دیا تھا کہ وہ ملکہ منتری ممتہ بنیر جی کے سامنے دونوں سائیڈ کے بیچ ہوئے سمجھاوتے کے انصار انتیم جو ایگریمنٹ تھا اس پہ ہستاکچہ کرنے میں وہ ہشکے چاہ رہے ہیں اور سیاد وہ آگے ہستاکچہ نہیں کریں گے لیکن اب کل کی میٹنگ بعد یہ کلیر ہو گیا ہے کہ وہ سیاد اس لاسٹ ایگریمنٹ پہ سائن نہیں کریں گے اور اس ایگریمنٹ کو سائن نہیں کرنے کے پیچھے کا کارٹ ایٹ بینگال برکنگ کمیٹری کے سیزنوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انتیم ایگریمنٹ جو بھیجا گیا ہے اس میں کچھ سرطوں میں کئی کمیاں ہیں یہاں تک کہ کچھ مددوں پر کلپ کو بیچنے کا بھی سامل ہے جس کے کاران کلپ کے کئی ادھکاری ہچکی چاہ رہے ہیں اور وہیں سیری سیمنٹ کا کہنا ہے کہ اگر ایگریمنٹ پہ ہستاکچہ نہیں کیا جاتے تو اگلے سیزن میں ٹیم نہیں بنائی جاگی اور وہ سائد اسل اور سی ایفل کو نہ کھیل پائیں اور مہینوں سے دونوں سائٹ کے بیچ بیان ای میل کے بعد اور کچھ بیٹھو کوئی کے بعد اسٹ بینگال کے بھائیسے پہ سندیو پیدا ہو گیا ہے کیا یہ ٹیم آئی ایسل کھیل پائے گی یا سی ایفل میں کھیل پائے گی کیونکہ جہاں تک پاکی ٹیمیں اس سمیں ٹرانسور مرکٹ میں سائننگ کر رہی ہیں وہیں اسٹ بینگال اس بار ٹرانسور مرکٹ میں دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے اور یہاں تک کہ ان کے اوپر ان کے کچھ پریڈیس کلیاری کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ ان کا ابھی تک پورا پیمنٹ نہیں ہوا ہے اور سولہ جلائی کو ہوئی امرجنسی میٹنگ سے پہلے کچھ اسٹ بینگال کے ادھکاریوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ حد سمجھاتا ہے پہ حد تاکچر ہو گیا تو وہ ریجائن دے دیں گے حالانکہ ادھکاریوں نے کلپ کے سیٹر کو بند کر دیے اور اندر بند کمرے میں ایک میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد سے ایک پریس بیاندارہ یہ سجد کیا گیا کہ شری سیمنٹ بارہ بھیجے گئے اگرمنٹ پر اٹھ بینگال سائن نہیں کرے گا اور کل سام میں جب پریس کانفرنس ہوئی تو کلپ کے ستیو کلیار مدیمدار نے کہا کہ ہم سب ادھچ اور کالکالی سدیسوں نے یہ فیصہ لیا ہے کہ کلپ کو استھائی ایک طرفہ در جائدنے سدیسوں کا نادر کرنے اور ان کے ادھکاروں سے بنچیت کرنے کی سرتے سامل ہیں اور پریس کانفرنس میں انہوں نے آگے یہ بتایا کہ اگرمنٹ پر یہ بھی کہا گیا کہ کلپ کے میدان، کلپ کا لوگو، کلپ کا نام، کلپ کے ٹینٹ آدھی سب کا شری سیمنٹ یوز کر سکتا ہے اور وہ ہمیشہ شری سیمنٹ کے ہو جائیں گے اور کلپ کو ان کو بیوک کرنے کی انمتی نہیں ہوگی جسے کارٹ ہم سب اس سمجھگتے پر حتی اچر نہیں کریں گے جسے لوگوں کا گورو کو ٹھیس پہنچے حالانکہ یہ سب باتیں کلپ کے سچیو دوارہ کہیں گے اب پتہ نہیں کسی سیمنٹ نے ایسا ایگرمنٹ میں لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا یہ تو یہ دونوں سائیڈ سی بتا پائیں گے ہم سب تو بس ان کی دوارہ کہیں گئی باتوں کو یہ جان سکتے ہیں لیکن اب ان سب باتوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کیا اسٹ بینگول کا بھوش اندھکار میں ہے اور وہیں اسٹ بینگول کے سچیو نے سبھی ریسپیکٹیڈ سمرت کو پور فوٹبال، کرکیٹر اور ہانکی کھلاڑیوں کی بیچار بھی مانگے مہنے کا کسر سمتی سے نیڑے لیا گیا ہے اور اس طرح کا کوئی بھی نیڑے نہیں لیا گیا جسے سمرتوں کا نادر یا اپمان ہو پریس کانفرنس میں سچیو نے اس پتر پہ پچیس لوگ کے اتاکچر بھی دیکھا ہے جیسے کار اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیسیمنٹ اگر آئی ایسا لورکنگ کومیٹی کو یہ سوچید کر دے کہ وہ آئی ایسا لورکنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس پر آئی ایسا لورکنگ میں پارٹیسپیٹ نہ کریں اور اسٹ بینگل کے آئی لگ میں بھی کھیلنے کی سمبابنہ نہیں ہے اگر اسٹ بینگل کولکاتا لگ میں بھی حصہ نہیں لیتی ہے تو اسٹ بینگل کولکاتا فوٹبال لگ سے ریلگیٹ ہو کے سیکنڈ ٹائر میں چلی جائے گی اور جسے کارڈ ہو سکتا ہے کہ اسٹ بینگل فوٹبال کلپ کا پتن بھی ہو جائے اسٹ بینگل کے آدھیکاری یا انیویسٹر کیا سوچ رہے ہیں ان سب کھبروں کو سنکہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کلپ کو نہیں بچانا چاہتے یہ خود اپنی سیٹس بچانا چاہتے ہیں آدھیکاری ہوں یا انیویسٹر ہوں اب دیکھنے والے بات یہ بھی ہوگی کہ جس طرح اسٹ بینگل کے آدھیکاری سیر سیمنٹ کی خلاب بینگل کے بیون سویروں میں پردرسن کر رہے ہیں اسی طرح آدھیکان سمرتوں کی بھی اسٹ بینگل کے آدھیکاریوں کی بھونکہ سے سنتوش نہیں ہیں اور وہ صدی پرانے اس کلپ کی کس کنڈیشن کو سویرکار نہیں کر سکتے کیونکہ اسٹ بینگل کے آدھیکتر سمرتک اس کلپ سے بھائی برث چوڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے باپ اور داداؤں نے اس کلپ کو سپورٹ کیا تھا اور اس کلپ سے وہ ایک بلڈ جیسا ریلیشن پاتے ہیں اگر کلپ کی یہ حالات ہوگی تو نشیط روپ سے کوئی بھی سمرتک ہوگا تو اس کا کون کھولے گا ہی اب پتہ نہیں اسٹ بینگل کے آدھیکاری اس بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں یہاں ترکی اسٹ بینگل سمرتکوں نے سوشل میڈیا پر دیورت سرکار اور کلیان مزندار کی بھونکہ پر بھی تکھی آلوچنا کی ہے اور اسٹ بینگل کے ساتھ فیوچر کو بلینک دیکھتے ہوئے کئی کھلاڑی اسٹ بینگل کو چھوڑ کے چاہ چکے ہیں یا کچھ کھلاڑی جو بچے ہوئے بھی ہیں وہ نئے کلپ کی تلاس میں جھوٹے ہوئے ہیں اگر ایسی ہی کنڈیشن بچی رہی تو کود دن بعد اسٹ بینگل میں کوئی کھلاڑی جوائن بھی نہیں کرنا چاہے گا کیونکہ ادھیکتہ اسٹ بینگل کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ وہ فی پیمنٹ میں بھی دیر کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اسٹ بینگل کے فین اور سمرتک کو مکھمنتری ممتا بینجر جی سے ہاتھ اچھپ کی مانگ کر رہے ہیں اور اس کے لئے ہیشٹائک بھی چلا رہے ہیں اور آئیسل میں کھیلنے سے پہلے پیچھلی بار بھی مکھمنتری ممتا بینجر جی نے اس طرح آخری میڈ میں پہل کر کے آئیسل میں اسٹ بینگل کی انٹریک کرائی تھی اب تو بھویسی ہی بتائے گا کہ ممتا بینجر جی اس معاملے کو بھی سلجھا پاتی ہے یا نہیں یا پیچھلی بار کی طرح جس طرح کس کارپ اسٹ بینگل کو چھوڑ کے چلا گیا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو